عرقی نے رابطہ کمیٹی ایم چو ایم پاکستان ایم چو ایم پاکستان کے جیتنے والے تمام امید واران اور آج کے دو ہزار اٹھارہ انتخابات کے حوالے سے سب سے بڑے جنسے میں شریف ہونے والے ایم چو ایم پاکستان کے کارکنوں ایم چو ایم پاکستان کے حامیوں اور ایم چو ایم پاکستان کے بوٹر میڈیا کے دوستوں السلام علیکم آج کہیے فقین المسار انتخابی جلسہ انسانوں کا تھاکے ماردہ ہوا سمندر اور میری اطلاع کے مطابق اس وقت سراب جوڑ تک سر ہی سر ہیں لوگ ہی لوگ ہیں اور یہ بجا طور پر جہاں انٹو ایم پاکستان کی دیئیس اگست سو ہزار سولہ کی پالیسی جس کے دہت انٹو ایم پاکستان کو قائم و دائم رکھا گیا بچایا گیا تقدیم ہونے سے روکا گیا آج کا انسان ہو گئی یہ سمندر اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں پتیر سولائی کو ہونے والی حضیم و شان کامیابی اس بات کی تائین ہے اس بات کی حمایت ہے کہ تیریس اگست دوہزار سولہ کا ہمارا اقدام راستہ درستہ اور اور یہ ایک بات کی غمازی ہوئی ہے کہ یہ ہے اینٹو ایم پاکستان کی نشاتت ثانیہ یہ ہے اینٹو ایم پاکستان انیس سو سیاسی کی اینٹو ایم پاکستان کردی انکارمیشن اینٹو ایم پاکستان انیس سو سیاسی کی تنظیم اور تحریک کا ریوائیول اس کی تجدیب اور اس کا اثر ان و قیام یہ اچھا جلسہ اس بات کی دلیل ہے اور اب پچھر سنائی دو یہ ابحام نہیں ہے کہ اینٹو ایم کتنی سیٹے دیدے گی اینٹو ایم اپنی سمان سیٹوں پر انشاءاللہ بھاری افتریت سے کامیابی حاصل کرے گی آج بات وقتی ہوئی ہے انگو دیوی پہلا دی گئی پچھر سنائی کو انشاءاللہ دلوالے گلنیا لے جائیں گے دلوالے گلنیا لے جائیں گے اور بیگانے کی شادی میں اپنا دیوانے بیٹھ کے رہ جائیں گے اس وقت یہ بحث نہیں کہ ایم جو ایم جو ایم جتنی سیٹوں پر کیا میں ابھی حضر کرے گی میں کہتا ہوں اس وقت مخالفین کو سجیہ نگاروں کو تفسرہ نگاروں کو پچھر جلائی کی شام کو پچھر جلائی کی صبح کو ان قطاروں کو دکھانا ہے جو بولنگ اس سے جنوبت لبی لبی قطاریں ہوں گی انشاءاللہ اور ہر جبے سے ہر جبے سے پدن 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 اور سمس پدن نکلے گی انشاءاللہ بات سیٹوں کی نہیں ہے بات کتنے ماجین سے ایڈیو ام اپنے غالبین کو دکھر سے بات لے گی اجل باتی ہے انشاءاللہ اس طرح کی وہ جنگے ہے اور وہ مندر ہے جو انیس سو اچھاسی میں اور انیس سو نموے میں پولنگ اسٹیشن اوبر ہوتا تھا اور پھر بینٹ بھر سے نتیجہ نکلتا تھا انشاءاللہ کیاتی کی اینکلر اور اٹھاسی اور نموے تین ایکسل بھی یاد سادہ ہو گی انشاءاللہ اور یہ جو کانٹے کا مقابلہ ہے فلا ہے ایم کی ایم تقسیم ہو گئی تو ان کے لئے یہی شیر کابی ہے کہ مجدعی لاکھ مرا چاہے تو کیا ہوتا ہے مجدعی لاکھ مرا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو دو سال پہلے تین سال پہلے وہی ہوتا ہے جو اینے دو سو تیاریس میں ہوا تھا جو اینے دو سو تیاریس میں ہوتا ہے اب میں آتا ہوں ایم کی ایم کے پروگرام اور منشور کی درہ یہ دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن ہمارا یہ آدمہ ہے یہ اہد ہے کہ پاکستان کی قومی تعمیر اور ترقی میں مہاجروں کا مظلوموں کا اور سن کے شہروں میں رہنے مانے پاکستانیوں کا کردار وضع کریں گے وضع کریں گے انشاءاللہ سالہ یہ دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن دو ہزار تیاری یہ الیکشن کی وہ انیاد ہوگا کہ جب پولیسی سادی سے فیصلہ سادی سے مہاجر بے دخل ہیں آلیان کراچی زندگی شہر میں رہنے والے بے دخل ہیں پچیس سلائی انشاءاللہ دانا ایک ایسے سفر کا آغام ہوگا کہ جو پاکستان ہم نے گولے انگریزوں سے لے کر بنایا اور بنا کر کالے انگریزوں بڑیروں جادیداروں سرمایت ساروں کے حوالے کیا پچیس جنائی سے اس پاکستان کو بڑے روز جادیداروں اور سرمایت داروں سے واپس لینے کے سفر کا آغاز ہے پچیس انشاءاللہ سرمایت آج پاکستان کا تجارتی خسارہ خسارہ چونتیس عرب جولر ہے کتنا چونتیس عرب جولر اور پاکستان کا قومی خسارہ چونتیس خرب جولر ہے اگر کراکستان کو پاکستان کے معاقی عمل میں کلینی کردار اسے مسلسل اور مستقل انگلور کیا گیا تو پھر پاکستان کا ہر شہری مزید قرضوں میں چکڑتا چلا جائے گا کراکستان کو اس کا کردار لوٹانا ہوگا اور یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر پاکستان کی معاقی پالیسیوں میں کراکستان کو نمائی کردار دیا جائے تو کراکستان والے یہ مزاری لینے کے لیے تیار ہیں کہ چونتی ضرب جولر کا تیجار دی خزارہ بھی اتاریں گے اور انشاءاللہ ملک کا توبی کھر دول کا خردہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ پیپلز پارٹی میں جو خلوب کیا گھنیشہ دس سالوں میں کراسی اور سندھ کے شہروں کے ساتھ جس سہلاف سے متاثر ہونے والے علاقوں سے بس سرین سباہی اور مربادی کراسی کا مختر بنائی گی زلزلوں سے متاثرہ علاقوں سے زیادہ کراسی کو سباہ اور مرباد کیا گیا میں تو یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ پچھر سلائے یہ بات جب ہم وفاقی اور سوبائی حکومت میں آئیں گے تو یہ جو پیپل پارٹی کی آفت اور استاد اور خیامت جو گزری ہیں ان کے شہروں میں کراسی میں ہم ان علاقوں کو آفت زدہ علاقہ نشلیر کریں یہ پیپل پارٹی کے آفت زدہ علاقے ہیں ان کی بحالی پاکستان کے استحقام اور بقال اور سلامتی کے لیے ضروری ہے کراسی کراسی کا بحال ہونا یہ ملت کے استحقام کے لیے ضروری ہے اور اسی لیے کراسی کی اس اہمیت اہمیت کو ایک پچیز کلائی کا الیکسن انساء اللہ اللہ واضح کرے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اب تک جیری منٹرنگ ہوئی قبل انتخاب دھاندی ہوئی مردم سماری میں ہمیں آدھا گنا گیا ہماری آدھی آبادی نہیں گری گئی حلقہ بندیوں میں ہمارے ساتھ جیستی اور ناانصاف بھی ہوئی ہماری اسی سیٹے چوبائی کی ہونی چاہیئے تھی چالیس سیٹے قومی کی ہونی چاہیئے تھی ہمیں ہمارا یہ حق نہیں دیا گیا سیمپل مردم سماری نہیں کرائی گئی اور ستم بالائے ستم نہ مسائل حالات کے باوجود مسائل مشکلات کے باوجود ہم نے انتخابات لڑنے کا فیصلہ کیا اور مردم کی طرح لڑنے کا فیصلہ کیا کم مسائل کے باوجود اور جب الیکشن کی بات آتی ہے تو ہم مردم کی طرح تو لڑ رہے ہیں لیکن ہماری خواتین بھی مردم سے بھائیوں سے کسی طرح پیچے نہیں ہیں میں یہ انتبا دیتا ہوں کہ ہم نے محنت کی ہے محل محل گئے ہم نے مشکل حراز بھی ایک کیمپیئن کھڑی کی ہے آج سے یہ جلسہ محل بات ہم محل ہے اب الیکشن والے دن اگر پولنگ ریگنگ ہوئی پولنگ اس کے جنوں پر کسی نے قبضہ کرنے کی کوشش کی اور عوام کی آرہو جو سامنے ہیں اس کے بار خلاف اگر یہ الیکشن ہم سے زبر بستی چین نے کی سازش کی تو یہ پاکستان کے سہکام کے لئے زہر قاتل ہوگا یہ 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 فرلتی مہنگ سے خلاف ایک عمل ہوگا جو جوادیں حصہ لے رہی ہیں ہمیں اس سے غلط نہیں فوس کی نگرانی میں ہو رہا ہے قبضہ کیمرے لگا کے ہو قبضہ ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس واضح آرہ کے با اگر کسی نے تشدد کے ذریعے دانگلی کے ذریعے یہ ہم تخصیص کر دیں چھلانے اور چھین لے کی کو چھت کی تو پھر جو تئی سگست کا ہمارا اقدام ہے جو تئی سگست کو ہم آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے میں ہم ہی آج ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے پاکستان بنانے واضح اور ان کی وعلاد آج بھی غیر مشروف پاکستان کے ساتھ پاکستان کہ ان کا جینا مرنا پاکستان اورنا بجھونا پاکستان اگر ان کے زندہ رہنے کا ہاتھ جینا گیا میرے ساتھیوں نے بتایا دفات آج بھی مصمار کیے جا رہے ہیں میرے ساتھیوں نے بتایا بینر اتارے جنڈے اتارے جا رہے ہیں پورسٹر بھاڑے جا رہے ہیں لیکن بینر بھاڑے جا سکتے ہیں جنڈی اور پتک اتاری جا سکتی ہیں لیکن لوگوں بھاڑے بھاڑے اختیارات لیں وسائل لیں اور حکومت میں شامل ہوں گے تو بزارتوں کا پیکج نہیں ہوگا مفاد عام بھاڑے عام کے مسائل کے حل کا پیکج ہوگا مسائل کا پیکج ہوگا اگر مرکس کو پندرہ سو عرب دیتے ہیں تو دیر سو عرب کو پہ ہر سال مرکس سکتر آتی تو ملنے چاہئیے حیدر آباد سکتر نواب جا میر پر خار اور باقی سہروں کے لیے بھی ہر سال کے پیکج ہونے چاہئیے سونے کو 300 جوڑے 300 عرب دیتے ہیں تو ساٹھ عرب روپے ملکس میں ملنے چاہئیے یہ پیکج ہوگا سولیڈ ویڈ وارٹر بور ماسٹر پلانٹ ویلن جنڈرول یہ سارے ادارے بھی انشاءاللہ واپس لیں انشاءاللہ اور آخری ایک سال جنڈر ادار تو بجائیں گے بوڑا سسطم ختم ہو گیا اس کے نوار کو بھی ختم کرائیں انشاءاللہ محسوری نے مشرقی پاکستان کو بھی کئی پر بھی پاکستان میں لا کر بسائیں گے آباد کریں گے انشاءاللہ تعالی اور پانچ سال میں تحریک خائم کریں گے نئے صوبوں کی انتظام یونٹی اور انشاءاللہ تعالی جنوب دن صوبہ یا انتظام یونٹی اللہ نے چاہا تو دو ہزار تہیس سے پہلے ایک حقیقت ہوگا اور دو ہزار تہیس کی انتظام آت میں جب چائیں گے تو صوبے کی جو متبادل وہ خود تبدیل ہو گئے وہ خود بدل گئے پاکستان کو اگر کوئی بدل سکتا ہے تو پاکستان بنا بانے والے بدل سکتے ہیں پاکستان بچانے والے بدل سکتے ہیں برنا آج جو تبدیلی کی بات تبدیلی آئی ہے اب یہ جماعت آدھی پیپنٹ پاکست ہے آدھی پیمیل اینے ہے آدھی پیمیل اینے آدھی پیپنٹ پاکست کے ہیں یہ تبدیلی آئی ہے پاکست